ایک سکارٹش نے کسی امریکی سے پوچھا کہ تم لوگ اتنے اقل مند کیوں ہوتے ہو کہ پوری دنیا پر راج بھی کرتے ہو اور دامان بھی اچھلے کا اچھلا امریکی نے مسکرا کر جواب دیا کوئی خاص نسخہ نہیں ہے بس ہم ایک خاص قسم کی مشلی کھاتے ہیں ہوتی تو بہت چھوٹی سی ہے اور زائر کا بھی کچھ خاص نہیں ہوتا مگر کافی مہنگی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہی اقل آ جاتی ہے سکارٹش لوگ یوں تو پوری دنیا میں کنچوسی میں بھرپور مانے جاتے ہیں مگر اقل مند بن جانے کی لالچ نے اس کو اپنی جیب حلقی کرنے پر مجبور کر دیا پھر وہ امریکی کے مند ماجد کرنے لگا جتنا خرچہ ہوگا کروں گا بس ایک بار مجھ کو وہ مچھلی کھلا دو امریکی نے ترس کھا کر کہا اچھا چلو مجھے ایک ہزار ڈالر دے دو اور کل رات کو میرے کھر آ جاؤ میں اپنی بی بی سے وہی مچھلی فرائے کروا کر تم کو کھلا دوں گا کیونکہ اس مچھلی کو فرائے بھی ایک خاص اندازتی کیا جاتا ہے سکوٹش نے فوری طور پر امریکی کو نقد ایک ہزار ڈالر ادا کر دی ہے اور اگلی رات کا پروگرام پکا کر لیا اگلے دن سکوٹش خوشی خوشی بڑے احتمام سے امریکی کے گھر پہنچا اور بڑی بیتابی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی سی طباق میں ایک انگلی کے برابر چھوٹی سی مچھلی بغیر کسی مسالے کے فرائے کی ہوئی رکھی ہے سکوٹش کو مچھلی کا سائز دیکھ کر پریشانی تو ہوئی مگر مچھلی کی بتا گئی تاثیر کے احساس نے کسی برے خیال کو پیدا نہیں ہونے دیا اور بڑے ذوق اور شوق سے اس مچھلی کو کھا لیا مچھلی خانے کے بعد کچھ دیر تو اقلانے کے انتظار میں خاموش بیٹھا رہا پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد امریکی سے کہنے لگا بھائی اتنی چھوٹی سی بے ذائقہ مچھلی آم سے تیل میں تلی ہوئی کوئی مسالہ بھی نہیں لگا تم نے مجھ سے اس کے ایک ہزار ڈالر مصول کر لیا اور مجھے تو کوئی تبدیلی بھی محسوس نہیں ہو رہی کہیں تم نے مجھ کو بے وقف تو نہیں منا لیا امریکی نے زور کا کہہ کہا مار کر ہسا اور کہنے لگا دیکھا مچھلی کھاتے ہی تم میں اقل آنے لگی تو اب آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے